السلام علیکم دوستو اگر ہم سبزیوں والے یا پھل والے پودے اپنے گھر پر لگا لیتے ہیں تو ان کی ایک کومن پروبلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پودوں کے اوپر پھول تو بھر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سے سبزیاں نہیں بن پاتی چاہے وہ بینگن کے پودے ہیں چاہے وہ مرچ کے پودے ہیں یا پھر کوئی بھی لیمن کا پودا ہے کوئی بھی ایسا پودا جس کے اوپر سبزیاں یا پھل آتے ہیں تو ان کے پھول جھڑ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کونسی ایسی خات دیں کہ یہ پھول بلکل بھی نہ جھڑیں اور ان کے اندر سے بھر بھر کے سبزیاں بھی بنیں اور لیمن بھی لگیں اور دھیروں مرچیں بھی لگیں تو آج میں آپ کو ایسی ہی اورگینک فری خات کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ کے پودے کے اوپر بے شمار لیمن بھی لگیں گے ٹماٹر بھی لگیں گے مرچیں بھی لگیں گی اور بینگن بھی لگیں گے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھے گا یہ آپ کے پودے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اگر پھول جھڑ جاتا ہے تو پھل کبھی بھی نہیں بن پائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو جب آپ کے پودوں کے اوپر کچھ اس طریقے سے پھول آنا شروع ہو جائیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے چھوٹے سے پودے کے اوپر کتنے سارے بینگن لگ رہے ہیں جتنے پھول آ رہے ہیں اتنے ہی بینگن بھی بن رہے ہیں تقریباً ایک اس طرف دو اس طرف تین چار یہ پانچ اور اس طرف بھی ہیں یہ تقریباً نو سے دس بینگن ایک چھوٹے سے پودے کے اوپر لگ رہے ہیں جو کہ چودہ انچ کے گملے کے اندر موجود ہے تو جب پھول آنا شروع ہو جائیں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پودے کے جو پانی دیتے ہیں مٹی کے اندر آپ نے کم کر دینا ہے آپ نے بلکل بھی زیادہ پانی نہیں دینا کیچڑ نہیں کرنا نورمل پانی صرف مٹی نرم رہنی چاہیے اتنا پانی آپ نے دینا چاہے وہ مرچ کا پودا ہے ٹوماٹر کا پودا ہے یا لیمن کا پودا ہے یا پھر کوئی اور پھل یا سبزی والا پودا ہے آپ نے پانی نورمل کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پانی اگر آپ نورمل کر دیں گے تو پھول کے اندر طاقت موجود رہے گی اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو پھول جو ہے وہ پیلا ہو کر کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر سے کوئی بھی پھل یا سبزی نہیں بن پائے گی تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے اب دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کھاد کونسی دیں اس وقت پودے کو سب سے زیادہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنے پودے کو فاسفورس جس میں موجود ہو ایسی کھاد دیتے ہیں تو آپ کا پودا جو ہے اس کی جڑے مضبوط ہوں گی اور آپ کے پودے کے پھول بلکل بھی نہیں گریں گے تو ایسے میں ہم کونسی ہوم میڈ کھاد دے سکتے ہیں ایسے میں میرے پاس موجود ہے یہ یہ کھاد جو کہ میں نے اپنے پودوں کے لیے تیار کی ہے یہ سمپل آپ کے کچن میں ہی موجود ہے یہ ہے وہ چائے کی پتی جو کہ ہم پینے کے بعد یوز ٹی پھینک دیتے ہیں آپ نے اس یوز ٹی کو بلکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ یہ ایک پودوں کے لیے بہترین کھاد ہے اس کے اندر نہ صرف نائٹروجن موجود ہے اس کے اندر فوسفورس موجود ہے اس کے اندر مگنیشیم موجود ہے اور پوٹاشیم موجود ہے تو یہ ایک بہترین اورگینک کھاد ہے اسے آپ نے بلکل بھی نہیں پھینکنا جو آپ چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد جو پتی بچتی ہے اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چائے کی پتی کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو دودھ کے عزا ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہ بچے اور جو چینی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے عزا بھی نہ بچے کیونکہ اگر آپ ڈریکٹ ویسے ہی پودے کو یہ کھاد دے دیں گے یہ چائے کی پتی دے دیں گے تو آپ کے پودے کی مٹی کے اندر کیڑیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور بہت سے کیڑے بھی پیدا ہو جائیں گے تو یہ میں نے اچھے طریقے سے دھو لی ہے ڈرائی کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صافتری یہ اب چائے کی پتی بن چکی ہے اب آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے پودے کے اندر تقریباً ہر پندرہ دن بعد گوڑی کرنی ہے کچھ اس طریقے سے ایک سے دو انچ تک آپ پودے کی گوڑی کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ انڈے کے چھلکے بھی میں نے ایسے ہی اس پودے کی مٹی کے اندر رکھ دیئے کیونکہ اس کے اندر کیلشم موجود ہوتی ہے تو پودے کو کیلشم کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے گوڑی کرنی ہے اور گوڑی کرنے کے بعد تقریباً اگر تو چودہ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر آپ نے چائے کی پتی کچھ اس طریقے سے دو چمچ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں سپرنگل کر دینے ہیں اور سپرنگل کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے سے اسے مٹی کے اندر مکس کر دینا ہے تو یہ دوستو اب ہم نے اسے مکس کر دیا اب یہ تقریباً ہم نے ایک دفعہ مٹی کے اندر ڈال دی ہے تو اب دوبارہ ہم اسے تقریباً پندرہ دن بعد یوز کریں گے اس سے پہلے آپ نے اسے یوز نہیں کرنا یہ چائے کی پتی آہستہ آہستہ ڈیکمپوزڈ ہوتی رہے گی جب بھی ہم پانی دیں گے مٹی کے اندر ڈیکمپوزڈ ہوگی اس کے اندر سے نائٹروجن فوسفورس اور پوٹاشیم اور جتنے بھی نیوٹرینز اس کے اندر مجود ہیں وہ پودہ حاصل کرتا رہے گا یہ بہت جلد ڈیکمپوزڈ ہو جاتی ہے اور مٹی کے اندر مکس ہو جاتی ہے اب اس چائے کی پتی کا آپ دوسرا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک لیٹر پانی کے اندر ایک چمچ بھگو کر رکھ دینا ہے تقریباً ایک دن کے لیے اور اسے اس پانی کو آپ اپنے پودے پر اپلائے کر سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد اگر آپ اس طریقے سے ڈرائی پتی یوز کر رہے ہیں تو آپ لیکوڈ بلکل بھی استعمال نہ کریں اور اگر آپ لیکوڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ڈرائی بلکل بھی یوز نہ کریں تو یہ دو طریقے تھے جو بلکل آسان تھے اپنے پودوں کے پھول گرنے سے بچانے کے لیے اور یہ اورگینک خاد استعمال کرنے کے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے